دوستو ایلان مسک کا دوسرا نام ہے فیوچر مین الیکٹرک گارڈیوں سے لے کر سپیس گراف تک اور اپنا انٹرنیٹ ایجاد کرنے سے لے کر آئی فون سے بھی زیادہ ایڈوانس فون لانے تک اس آدمی کا مقابلہ کرنا دوسرے لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے الیکٹرک گارڈیوں کی کامیابی کے بعد ٹیسلا کا نیا فون جس کو دو ہزار بائیس میں لانچ کرنے کی خبریں چل رہی تھی کیا یہ فون آئی فون کی مارکٹ کو تباہ کر دے گا ٹیسلا کے فون کا نام آئی فون سے کتنا ملتا جلتا ہے اور آخر یہ پاکستان میں کب آئے گا بہت ہی کمال کے انفرمیشن آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہ کر بھی مسمت کرنا اور نمازہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو ٹیسلا کی الیکٹرک گاڑیاں ایلان مسک کا ایک ریولینشنری پروجیکٹ تھا اب آپ ایک کمال کا فون بہت جلد استعمال کرنے والے ہو کیونکہ ٹیسلا کمپنی سب سے ایڈوانس اور یونیک ٹیسلا فون بہت جلد لانچ کرنے والی ہے کہا جا رہا ہے یہ ایک ایسا موبائل ہوگا جس کے آنے کے بعد عام موبائلز کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی کیونکہ مارکٹ میں جتنے بھی موبائلز چل رہے ہیں ان کے فیچرز تقریبا سیم ہیں ایک آئی فون کو چھوڑ کر مگر ٹیسلا کمپنی ایسا موبائل لا رہی ہے جس کے ٹیکنالوجی آپ کی سوئی سے بھی اوپر ہے اس فون کا نام ڈیسائیڈ جو کیا گیا ہے وہ ہے پائی فون پائی فون لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ موبائل دو ہزار بائیس میں عام یوزر کے پاس ہوتا لیکن یہ صرف افواہیں ہی تھے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ٹیسلا پائی فون ایلون مسک کا سب سے ایڈوانس اور ریسنٹ پروجیکٹ ہے اس میں ایسے فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں جو آپ کو چنکا کر رکھ دیں گے ایلون مسک نے جس بھی جگہ قدم رکھا اس نے ایسی پروجیکٹ بنائی کہ کوئی ایسی چیز نہ بنا پایا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس فون کی قیمت کہا جاتا ہے 800 سے لے کر 1200 ڈالر کے درمیان ہوگی ڈالر کے اوپر جانے سے اس کی قیمت اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے اس فون کا ڈائریکٹ لنک سٹلائٹ سے ہوگا اس کو آپ سٹلائٹ فون بھی کہہ سکتے ہو اس فون کا سیدھا کنیکشن سٹار لنک سے ہوگا اگر آپ سٹار لنک انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں جانتے پھر آپ کو ایک اور جھٹکہ لگنے والا ہے کیونکہ یہ نیٹ بھی ایلون مسک کی ہی ایجاد ہے ایلون مسک نے بڑی بڑی انٹرنیٹ کامپنیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ آسمان کی سپیس میں سٹلائٹ کی چین لنک ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ کو آسانی سے پہنچائے گی آسان لفظوں میں بتائیں تو ایلون مسک آسمان میں ایک ایسا سٹلائٹ سسٹم فٹ کر رہا ہے جس کے بعد آپ کو وائر یا ٹاور وغیرہ کی ضرورت ہی انٹرنیٹ کے لیے نہیں پڑے گی آپ چاہیں سہرا میں ہوں جنگلوں میں ہوں آپ کے سگنل کبھی بھی ڈراؤپ نہیں ہوں گی سٹلائٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جگہ بدلنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوگی اب ہم آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا ایپل کا آئی فون اور ٹیسلا کا پائی فون کا معازنہ کرتے ہیں ایپل کا آئی فون تقریباً تیرہ سو سے چودہ سو ڈالر میں بکتا ہے ٹیسلا موڈل کی پرائز مارکٹ کے حساب سے اوپر نیچے جا سکتی ہے لیکن اس کی فکس پرائز آٹھ سو سے بارہ سو ڈالر کے درمیان ہوگی یعنی آئی فون سے کم ایپل کمپنی لوگوں کو لوٹ رہی ہے اس کی لوٹ مار تھوڑی ٹیسلا کے آنے کے بعد کم ہو جائے گی یعنی آپ جب ٹیسلا موبائل کے اندر ایسے فیچر استعمال کرو گے تو آپ کو آئی فون ایک پرانا ورجن لگنے لگے گا یعنی ٹیسلا کے پائی فون کے فیچرز آئی فون سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوں گے پائی فون کے آنے سے پہلے انٹرنیشنل مارکٹ میں کھلبلی مچ چکی ہے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ ٹیسلا کا پائی فون فیچر کا فون ہوگا عام لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ کم پرائز میں وہ ایک کمال کا فون یوز کرنے والے ہیں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ٹیسلا فون میں ایسے فیچر ایڈ کیے گئے ہیں کہ اس فون کی مدد سے آپ اپنی الیکٹرک ٹیسلا کی کار کو کنٹرول کرو گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس فون کے مایکرو پروسیسر کو ایلان مسک نے خود ڈیزائن کیا ہے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انڈرائیڈ اپنا سب سے لیٹس پروسیسر سنیپ ڈرائیگن ایٹ فور فائب کا استعمال کر رہا ہے اور ایپل ای ون فائب بائیونک چپ کا استعمال کرتا ہے آپ کو بتاتے چلیں ٹیسلا کے فون کے پروسیسر کے آگے انڈرائیڈ اور ایپل کے پروسیسر کچھ بھی معنی نہیں رکھتے آپ نے جمز بانڈ کو موویز میں دیکھا ہوگا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر وہ اپنی گاڑی کو موبائل پر ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ٹیسلا کا فون آ جائے اس کے بعد آپ کے پاس ٹیسلا کی الیکٹرک کار بھی ہو تو آپ ہالی وڈ مووی کا سین اصل میں پرفارم کر پاؤگے آپ سوچو آپ موبائل پر کار کو کنٹرول کر رہے ہوگے تو کیا فیلنگز آئیں گی اس فون میں ایک اور ایڈوانس فیچر بھی ایڈ کیا گیا ہے اس فون کے مایکرو پروسیسر میں نیورا لنک ٹکنالوجی ان بیلڈ کی گئی ہے نیورا لنک ٹکنالوجی کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو لگے ہاتھوں یہ بھی جان لیجئے کہ اس فون کو دماغ سے بھی کنٹرول کیا جائے گا آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایک فون ایسا آنے والا ہے جو آپ کے صرف سوچنے پر ایس ایم ایس لکھ دے گا یعنی اگر آپ کسی کام میں بیزی ہیں تو آپ سوچو اور آپ کا ایس ایم ایس دوسرے کو پہنچ جائے ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ حقیقت ہے آپ اپنی سوچ سے اس فون کو کنٹرول کرو گے نیورا لنک ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو برین مشین انٹرفیس کو سٹرانگ کرے گی یعنی مشین کے ساتھ ساتھ ہمارے برین کو جو لنک کرنے کا ذریعہ ہے اس کو مضبوط کرے گی اس کا تجربہ میڈیا کے سامنے جانوروں یعنی سوروں پر اعلان مسک کر چکے ہیں جانوروں کے مائن میں یہ چپ لگانے کے بعد آپ اپنی مرزی کا کام ان سے کروا سکتے ہو ٹیسلا کے اس فون میں سکس پوائنٹ نائن انچ الٹرا ڈسپلی دیا گیا ہے یعنی آپ اس فون میں بغیر بوفرنگ کے الٹرا ہائی ڈیفینیشن مووی دیکھ سکتے ہو سب سے زیادہ آئی فون کے سیل ہونے کی وجہ ہے اس کا شاندار کیمرہ لیکن ٹیسلا کے پائی فون کے کیمرے کا ریزلٹ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اس فون میں ایٹ میگا پکسل کا پہلا کیمرہ ہوگا دوسرا پچاس میگا پکسل اور تیسرا کیمرہ بھی پچاس میگا پکسل کا ہی ہوگا اور ایک فائی میگا پکسل کا وائیڈ اینگل لینس بھی دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دو سو گناہ سے بھی زیادہ زوم کرنے کی فسلٹی اور فرنٹ سلفی کے دیوانوں کے لیے اس کے فرنٹ میں اٹھالیس میگا پکسل کا کیمرہ فٹ کیا گیا ہے لیکن ان سب چیزوں سے حیران کر دینے والی ہے اس موبائل کی خوبصورت باڈی کہا جا رہا ہے اس فون کی باڈی سب سے الگ ہوگی اس فون کی باڈی اتنی شاندار بنائی جا رہی ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے جب چاہے جس وقت چاہے اس فون کا کلر چینج کر پائے گا لوگ اس فون کی گوگل سے ریلیز شدہ پکس اٹھا کر آئی فون ٹویلپ سے مشابہ کر رہے ہیں لیکن ایلان مسک نے ایک انٹرویو میں کہا تھا یہ فون دنیا کے تمام فون سے الگ ہوگا آج کل کے دور میں سب سے فون کو کامیاب بناتا ہے اچھا انٹرنیٹ ٹیسلا کا یہ فون کبھی بھی سٹار لنک انٹرنیٹ سے ڈسکونیکٹ نہیں ہوگا اور سپیڈ کی پرابلم تو آپ ذہن سے نکال ہی دیں آپ کی سوئی سے بھی زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ سٹار لنک اور گوگل کے کلائبریشن سے یوزر ایکسپیرینٹ حد سے زیادہ اوپر چلا جائے گا سٹار لنک کو گوگل کے ڈیٹا سنٹر سے بھی لنک کیا جا رہا ہے اس کا سیدھا سیدھا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ ہی ٹاور رہے گا اور نہ ہی ریڈییشن سے پرندوں اور انسانوں کو کوئی خطرہ ہوگا اور کرپٹو کرنسی کا بزنس کرنے والوں کے لیے تو ایک اور خوش خبری ہے یعنی اس فون میں خاص کرپٹو والوں کے لیے فیچر ایڈ کیا گیا ہے آپ اس میں کرپٹو کی مائننگ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس موبائل میں مائننگ کر کے آپ بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں دوستو اب آتے ہیں اس فون کی سٹوریج پر اس فون کا سٹوریج بھی لا جواب ہوگا اس فون کا دو ٹیرابائٹ کا انٹرنل سٹوریج دیا گیا ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی اس موبائل کو بار بار چارجنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہا جا رہا ہے یہ فون خود اپنے آپ سولر انرجی سے چارج ہو جائے کرے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے موبائل کی بیٹری فل ہو چکی ہے یعنی لائٹ آئے یا جائے آپ کا فون کبھی بھی بن نہیں ہوگا اس فون کے بیک پر چھوٹے چھوٹے سولر پینل لگائے گئے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ آپ کی موبائل چارجنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ابھی مارکٹ میں اس موبائل کے لیٹ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں دو سب سے ٹاپس کی ہیں جس میں پارس کی اویلیبیلٹی اور کسٹمر سپورٹ یعنی لان ماس کسٹمر سپورٹ اور پارس کی اویلیبیلٹی پر زیادہ توجہ دے رہا ہے ہر شہر میں اس فون کی فرنچائزز ہوں گی آپ کی ایک فون پر اگر آپ کا فون خراب ہے تو آپ کے گھر ٹھیک ہو کر آیا کرے گا آپ نے اچھے سے جان لیا ٹیسلا کا یہ فون کیسا ہوگا جاتے جاتے ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس لینے کے لیے پیسے ہوں تو آپ آئی فون لوگے یا پھر ٹیسلا کا پائی فون دونوں میں آپ کا فیورٹ فون فیوچر میں کون ہوگا جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتا دیجئے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزہ دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کے لیے